شیخ خشید کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ادھر سے چلے جاؤ کسی باہر ملک میں انڈے بیچو انڈے انڈے کیوں بیچ رہے آپ پر بتاؤ نہ گے انڈے کیوں بیچ رہے یقین کریں انڈے یہ اس لیے بیچے کہ جب یہ بات کرتا ہے انڈے پالو مرگی پالو ایک ٹکے کا ایک ٹکے کا ایک ٹکے کا ایک نیازی بن گئے ہے دو نیازی گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو نیازی تب دیلی جوال کدر ہے جوال کدر ہے جوال کدر ہے جوال کدر ہے جوال کدر کمی کیا گا جائے گا وہ 10 لاکھ روپے مل رہے 10 لاکھ کدر ملتا 10 لاکھ گر بے آپ ابھی مجھے 10 لاکھ گر بے جائیں آپ بھی مہار ہوں یہ کچھ ہمیں سبا کارک راہ گے اگرہ سے ہمارا کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوا وہ کتنے سالوں سے کیس چل رہا ہے وہ آزاد ہو جائے نا اگر اتنا جلدی ہونا ہوتا اس ملک کے اندر عدلیہ ابھی تک زندہ ہے ہمارا یقین عدلیہ پہ اور انشاءاللہ محترمہ کے قاتل جلد گرفتار بھی ہوں گے اور انصاف بھی ملے گا کیونکہ ہم لوگ عدلیہ پہ انصاف ملک کے اتنا طاقتوار انسان ہے وہ اپنی مطلب کہ ایلیا کے قاتل کو نہیں ڈونڈ سکے تو وہ زیری بات ہے ملک کو کیسے چلیں گے یہ سب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب جتنے لوگ ہیں نا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ نعرہ مارنے والے ہیں اگر ان کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں عمران خان کو جو بندہ جان جائے نا میں تو اب بھی کہتا ہوں میں اس کے بس کیا بتاؤں کہ اس کی شان کتنا ہے اس بندے کی کیوں ملک کے ساتھ دنیا میں ملک کے ساتھ ہر جگہ واجد اللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں سلام علیکم سلام کا نام جی میں سمرزہ کیانی ہم کوارٹ سے آئے ہیں ہم بلاول کیلئے آئے ہیں ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمارا یہی سوچ ہے کہ دیکھیں آپ عجوم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہی ہم سے اتر جائے نیازی صاحب کیونکہ اس نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عوام کا خانہ خراب کر دی ہے ابھی آپ کو چھوٹ ڈانس کر رہے تھے تو مستی کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں پورا دو گھنٹے سے جو ڈانس کر رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس بلاول نے ہمیں مست ماحول میں کر دی ہے بٹو بٹو پیر بٹو میرا پیر بٹو 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 پیر بٹو مجھے بہت خوشی ہے یقین کریں آج میں دل سے خوش ہوں اگر میرے باپ کی شادی بھی ہوتی میں خوش نہ ہوتا جتنا میں اپنے بلاول پہ خوش ہوں یقین کریں میرا ووٹ پوری زندگی بلاول کیلئے ہوگا اور نیازی صاحب ہمیں ماف کر دو پیٹرول منگا کر دی ہے چینی مہنگی کر دی ہے اسے کھا خدا کیلئے اتر جاؤ شیخ رشید کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ادھر سے چلے جاؤ کسی باہر ملک میں انڈے بیچو انڈے انڈے کیوں بیچ رہے آپ پر بتاؤنا یقین کریں انڈے یہ اس لیے بیچے کہ جب یہ بات کرتا ہے انڈے پالو مرگی پالو انڈے یار خدا کا نام ہے دوہزار بائیس جا رہے اور تجھے انڈوں کی پڑی ہے یا انڈے بچوا یا ہم پر دنڈے بچوا یہ دیکھ یہ ما شاء اللہ نون لیگ میں اس کیتنی بڑی موچے ہوتی تھی آج اس کی موچے کدھر چلی ہی ہیں یہ موچوں کا سکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اپنی موچوں پر دیسی گھی لگاتا تھا آج اس کے پاک کھانے پاک کھانے کا گھی نہیں ہے تو یہ موچوں پر کیا لگائے گا چلو ایک دوبارہ دوبارہ ڈانس کر دو پھر جو انہوں پر وائند آف کر لیں وان دو ٹری فور ایک ٹکے کا ایک ٹکے کا ایک ٹکے کا ایک نیازی بن گئے ہے دو نیازی گو نیازی گو نیازی گو نیازی گو 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 نیازی گو نیازی گو نیازی تبدیلی وڑ گئی تیری تبدیلی چاچو سے بات کر دیں چاچو کیا حال ہے میں میں ناضی ہے جلالی نے شور شدیاں سکھایا جی جی کیوں آئے آپ یہاں بہن عمران خان نے بہت عوام کو سنگ کر دیا آپ کمپیریزن کریں گے زرداری کے حکومت کے اور اس حکومت کی زرداری کے حکومت میں نہ بجلی تھی نہ کاروبار تھا کیا بھی کیا میں میں سپیشلی وہ کہتے تھے بابا کو ایزی لوڈ کر دو تب آپ کو جاب ملے گی اب اس میں تو جو غریب کو سب چچھ ملے گی عوام کا تو چلہ جلتا تھا ابھی تو چلہ بوجھ گیا کون مار رہے ہو بوک کی وجہ سے آپ بتا سکتے کوئی بننا آپ یتین بیوہ بہت بیکاس نہیں آپ نے کوئی ایسا بننا دیکھے کہ بوک کی وجہ سے مار رہا ہوں بوک کے ساتھ آپ کسی کو نہیں مارتا تنگی بہت بڑی چیز ہے اس لئے ناب عوام کو تنگ کر دیا اور بڑے اکل سے بہت بڑے اکل سے عوام کو پاکستان کی اتنی اچھی عوام اس کو بیوز گولی دے کہ ناب دی مجبور کر دیا آپ کا نام زندہ میرے نام تربیر برچار آپ کہا سے آئیں کشمیر کیوں آئے جہاں پہ یہاں آئے ہیں اس لئے ہم فیصلہ اٹھوڑ کی کال پہ آئے ہیں ایسر اٹھوڑ مرق قائد ہے ہم اس کی کال پہ آئے ہیں کم از کم کوئی چالیس پچاس گاڑی ہماری آئی ہے وہاں سے کیا دیکھتے ہو آپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اللہ ہماری جان چڑھائے اللہ تعالی ایک منٹ چلیں ان سے بات کر دیں کراک کی طرف آتے ان بائی صاحب کرتے جو کیا نام آپ کا کراک پر آتے کیا در سے آئے سن سے آئے سن سے آئے کیا کرنے ہیں یہ سیلیکٹڈ اور ناہل عمران خان چلو چاچو ساڑا جو اس نے وعدے کیے تھے میں اتنے لاکھ گھر بنا کے دوں گا میں اتنی نوکرییں دوں گا سب جھوٹا نکلا تب ہی ہم بولتے ہیں ناہل اور سیلیکٹڈ ہمارا یہی نعرہ ہے ایک ٹکے کے دو نیازی دو نیازی دو نیازی ہم ایک بات بھی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب جو کیا ناہمیں بلاول صاحب یہ کچھ تبدیلی لائے گا وہ کس قسم کی تبدیلی لائے گا دیکھو پہلے بات یہ ہے کہ طلبہ ہیں اور جیسے یونین ہمارے سندھ میں بال ہوئی ہے جیسے پیپلوس پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اور پیپلوس پارٹی میں جب تھا گورنمنٹ آسف زردار کی تھی اس ٹیم بہت ریلیف تھا جیسے بیندی انکم سپورٹ کا پرو صاحب کی حکومت پہ بات کرتے ہیں اس ٹائم بیجلی بھی نہیں تھی اب اس کی جو بلاول بٹو صاحب کی والدہ صاحب ہے ابھی تک انہوں نے اس کا کچھ کیس نہیں پتا ڈنڈا نہیں کہ کس بندی نے اس کو کھیل کیا تو وہ حکومت کس طرح چلائے گا ملک کو آگے کس طرح لے گے جائے گا سب سے پڑے تو ان کو اپنے والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہیے تاکہ میرے والدہ کس نے شہید کیا ہے دیکھو پاکستان کی ادریہ آزاد ہے پاکستان کی ادریہ پر یقین ہے ہمیں اور پیپلس پارٹی ہمیشہ دفاع کیا ہے اپنے ورکر اور جیالوں کے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے پاکستان کے کوٹوں پر چلو ٹھیکے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام میں عبدالرشید نام ہے میں تھٹا سے کیا کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو تبدیلی اور سلیکٹڈ ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر جو بٹھایا گیا ہے ہم ان کو ہاتھ بانتے کھدارا اس تبدیلی کو اپنے پاس رکھو ابھی ہمیں گبرانے دو ہمارا گبرانے کا وقت کیا واجہ ہے کیا چیز ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہے جس کو ہم اس کے علاوہ کی بات کرتے ہیں منگائی پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے چیز بتاؤ منگائی کے علاوہ ملک کی جو میشد ہے اس کا بیڑا گرک بریشت سے ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھو بات یہ بات یہ کہ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے بولا تھا میں پچاس ہے پچاس گلہ گھر دوں گا اورے پانچ کرو نوکری آن دوں گا کوئی ایک نوکری بتا دیں جو بیروس کاری ہے اس کی وجہ سے آئی ہے جو ہماری فیکٹریاں بند ہوئی ہے گریب مزدور بندہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور ہمارے چیئرمن پاکستان پر پسپالٹی موٹرانٹرنا بلاوال بوٹو زرداری نے پہلے دن سے بول دیا تھا کہ یہ سیلیکٹٹ ہے یہ سیلیکٹٹ ہے ہم آج بھی بولتے ہیں کہ یہ سیلیکٹٹ ہے بھائی بات چھونے ہم یہ لوگ ریف سب لوگ آئے ہیں ایک طاقت ہے اس کی حضرت اس کا پاپ پٹا کرنی لے سکتا صرف سندھ ایک ایسی قوم ہے جو اس کو بتا دے گی کہ وہ پیسے کتنے پنتے ہیں کیا کہنا جا رہے تھے آپ گریب لوگ ہیں یہ سب لوگ اتنے دور سے لاکھوں دنیا کس وجہ سے آئے ہیں دس سندھ سے کراچی سے ہیدراباد لارکانہ دادیو سے بہر جگہ سے آئے ہیں کس وجہ سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں اس مجبوری کے لیے دس دس آدمی ہیں ہمارے پندھنا پندھنا کھانے والے ہیں وہ گریب لوگ کیا کھائیں گے پانچ روپے کی ہم لوگ مزوری کرتے ہیں میری ٹانچ دوڑی ہوئی ہے کمانے والا کارڈ دے رہے ہیں نصیت کارڈ پہ آپ کو کرونا پلائیں اور جو کارڈ میں کیا دے گا وہ دس لاکھ روپے مل رہے ہیں دس لاکھ کدھر ملتا دس لاکھ روپے آپ آپ مجھے دس لاکھ روپے دے میں آپ بیماروں یا کچھوں میں دس سبق کارڈ لے گے گیوں سی ایم اے جس پتار میں سی ایم اے میں مزفراباد میں کارڈ لے گے گیوں انہوں نے اس کارڈ میں کارنی ہوتا ہے بارہ آزار روپے اس کے مل رہے ہیں چودہ آزار آبی کر دیئے بارہ آزار کیوں ہے جو سرے وہ جو وریبوں لوگوں کسی کو ملتا ایک کسی کیا آپ کیا کہنے چاہلو چلو ان سے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ ہمارے ساتھ سندھ چلیں میں آپ کو گمبرٹ کا انسٹیٹوٹ تو آپ پی 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 بھی کا حکومت ہے اس کا نہیں ہے تو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں نا پیپل پاٹی والے آپ یہاں کی بات کریں یہاں پہ کیا ڈیلیور کیا ہے کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو نائی سی وی ٹی وزٹ کراتا ہوں نائی سی وی ٹی میں ہرٹ کا آپریشن فری میں ہوتا ہے پنجاب کے لوگ وہاں آتے علاج کرانے کے لیے کوئٹا کے لوگ وہاں آتے علاج کرانے کے لیے وہ پوری سندھ کے اندر بنائے ہوئے ہیں نائی سی وی ٹی ان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو رکھا گیا ہے اس میں کوئی سفارش کلچر نہیں ہے ایک ٹیکی بھی آپ کو لینی نہیں پڑتی ایک انجیکشن بھی آپ کو پیسو سے نہیں لینے میرے خود کی اببو گاٹیک ہوا تھا میں ان کو لے کے گیا ایک سو کلومیٹر ہم سے دور آسپیٹل تھا ایک روپیہ میں نے نہیں دیا پھر ہم ان کا انپریشن ہوا پھر ہم ان کا علاج ہوا ایجوکیشن بھی آتے ہیں ابھی آئی بی اے سکھر نے ٹیسٹ لیا پینتہالیس ہزار نکریاں چوبیس فیبروری کو پینتہالیس ہزار نکریاں میرےڈ پہ دیاں میں پیپل پاڈی کا کارکون ہوں پرانا ٹھیک ہے میں یوت کا اہدہ دار ہوں اگر سفارش پہ ہوتی تو مجھے ملتی مجھے نہیں ملی کیونکہ میرے نمبر دے فورٹی فائیو ففٹی فائیو پہ پاسنگ نمبر دی جس نے ففٹی فائیو لیے ان سب کو وہ آرڈر ملے وہاں یہ آرڈر نہیں دے رہ گئے یہ پیپل پاڈی کا اس کو دو یہ پیٹی آئے کا اس کو نہیں دو وہ میرٹ پہ ہوئے ہیں پینتہالیس ہزار نکریاں جب لکھا پڑا بندہ آئے گا تو ہی وہ تیلیم سے پائے گا جب لکھا پڑا نہیں آئے گا تو وہ تیلیم کیسے دے گا وہاں سے لکھے پڑے استاد آئیں گے تو ہی وہ لکھا پڑا سندھ بنے گا تو سکھا پڑا پاکستان بنے گا اور چیز کی طرف بات کریں کمپیریزن کرتے ہیں زرداری صاحب کی حکومت کے اور یہ ابھی پیٹی آئی کی جو حکومت ہے زرداری صاحب کی حکومت میں بجلی نہیں تھی بلکل سب لوگ باہر کڑے ہوتے تھے یہاں پہ بجلی ہے اس سے اہم بات ہم دوسری دیکھتے ہیں بلاو البرٹو صاحب کی والدہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے کب ہوئی ہے وہ دوہزار ساتھ دوہزار ساتھ میں ہوئی ہے ابھی دوہزار بائیس تک وہ والدہ کی جو ختم کو نہیں ٹھونسکے تو اب وہ کس طرح وہ ملک کو چلائے گا دیکھیں جو شہادت ہوئی ہے اس پہ ابھی تک کیس چل رہا ہے کیس ختم نہیں ہوا نہ بند ہوا ہے جہاں بھی عدلیہ دوہزار آٹ سے دوہزار بائیس تک آپ کو یہ پتا ہے ہمارا کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوا وہ کتنے سالوں سے کیس چل رہا ہے وہ آزاد ہو جائے اگر اتنا جلدی ہونا ہوتا اس ملک کے اندر عدلیہ ابھی تک زندہ ہے ہمارا یقین عدلیہ پہ اور انشاءاللہ محترمہ کے قاتل جلد گرفتار بھی ہوں گے اور انصاف بھی ملے گا کیونکہ ہم لوگ عدلیہ پہ انصاف عدلیہ سے انصاف مانگ دیں ہم تو ہم کوئی بلاول بھٹو یا زردار صاحب وہ خود تو نہیں جا کے کسی سے بدلہ لیں گے نہیں تو وہ سڑکوں پہ وہ اس دن ہی عوام اگر وہ کھڑی کر سکتے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آج آپ کیا کہنے جا رہے تھے کس بار ہوئے تھے یہی جو آپ کہنے چاہے کہ وہ اپنے والدہ کو ابھی اس کا جو قاتل ہے اس کو نہیں ڈونڈ سکے تو ملک کو کس طرح چلائیں گے سر دیکھیں کہ جو ملک کے اتنا جو ملک کے اتنا طاقتوار انسان ہے وہ اپنی مطلب کہ ایلیہ کے قاتل کو نہیں ڈونڈ سکے تو وہ زیری بات ہے ملک کو کیسے چلیں گے یہ سب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب جتنے لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ نعرہ مارنے والے ہیں اگر ان کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں عمران خان کو جو بندہ جان جائے میں تو اب بھی کہتا ہوں بس کیا بتاؤں کہ اس کی شان کتنا ہے اس بندے کی کہ ملک کے ساتھ دنیا میں ملک کے ساتھ ہر جگہ پہ وہ مخلص انسان ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں اصل بات یہ ہے شکریہ سر کھا سے آئے آپ ازاد کی میرے سے کیا ڈونڈنے چاہے جلسے میں کیا کر رہے ہوں عمران خان نے بہت زیادی کر دیا لوگوں میں بہت مہم کھائی کر دیا مہم کھائی کر دیا مہم کھائی تو پوری دنیا میں نہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہے پاکستان میں زیادہ ہے لوگ چار چار شادیاں کر رہے اور آپ کر رہے ہیں مہم کھائی ہیں گئی کا ڈباس آب ہے پاہ چھے سور پہ ہے سوکر ساتھ ایٹھان سور پہ ہے تو اب یہ جب بلاو البتو صاحب کچھ کر لے گا تو کس طرح جب آپ اپنے والیدہ کے قاتل کو نہیں ڈونڈ پاتے تو آپ اتنے بڑے ملکوں کس طرح چلا ہوں گے کس طرح چلا ہوں گے وہ آئے گا انشاءاللہ بلاو البل آئے گا آئے گا انشاءاللہ بلاو البل شکریہ شکریہ شکریہ